ہمارا علی مین گنڈاپور ایک دلیر آدمی ہے آج اس کو جو بھی وہ کرے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اسے کوئی فکر نہیں پولیس کبھی در لے کے جا رہی ہے گھٹیا قسم کے لوگ بے شرم لوگ ان کے اندر کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگوں کو عدالتوں میں لوگوں کو جیلوں کے اندر ان پر تشدد کرتے ہیں لیکن ہمارا لیکن علی علی نواز ڈٹ کے کھڑا ہے اور ہمارے جتیں بھی علی زہدی ادھر کراچی میں ہیں وہ کھڑا ہے کوئی ان کو فکر ہماری ساری پارٹی کو فکر نہیں کرنی چاہیے کہ ہم جب تک حقیقی ازادی نہیں لیں گے یا کوئی نہیں پیچھے ہٹنے لگا اور چوتھی کوئلٹی چوتھی دیکھیں جو سب سے بڑا بت ہے خوف کے بت کے اور پیسوں کے بت کے علاوہ وہ ہے اپنی میں کا بت انسان اپنی میں کو کابو نہیں پاتا وہ اپنی میں کی پوجا کرنی شروع کر دیتا ہے جو اپنے میں سے باہر نہیں نکلتا اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتا وہ بڑا انسان نہیں بنتا جو جس کی سوچ اپنے سے بڑی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا تو یاد رکھے ہمارا جو ہمیشہ کے لیے لیڈر ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رحمت العالمین کہتے تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کیا ہے مدینہ کے لوگوں کے لیے نہیں عربوں کے لیے نہیں مسلمانوں کے لیے نہیں سب انسانوں کے لیے وہ رحمت بن کیا ہے بڑا انسان چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا ہی سوچتا رہتا ہے اپنا ہی وہ اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا جانور بھی دنیا میں آتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے اگر انسان یہ یاد رکھے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان اللہ نے اس کو اشرف مخلوقات بنایا فرشوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے انسان لیکن جب وہ گرتا ہے جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے جانور بھی وہ حرکتیں نہیں کرتا جو انسان کرتا جو گرا ہوا انسان ہے تو ہمیں اللہ نے ہم واحد وہ اس کی مخلوق ہیں جس کو اللہ نے ہمیں یہ صلاحیت دیے اچھے اور برے کے بیچ میں تمیز کرنا آپ جو نماز پڑھتے ہیں آپ صرف اللہ سے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ہم دو راستے پہ جا سکتے ہیں برائی پہ اچھائی پہ تو نماز آپ پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ سارا وقت پانچ وقت آپ اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا جس پر تُو نے نعمتیں بکشی جو عظمت کا راستہ ہے وہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں اور جو لیڈر ہوتا ہے یہ یاد رکھیں جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کچھ کرنا ہے انسان بھی آپ جب فیصلہ کرتے ہیں آپ کی کوئی خواب ہے زندگی میں تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر آپ نے اپنی پوری صلائتوں کا استعمال کرنا ہے تو جب وہ فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے اور یہ یاد رکھیں جب تک آپ اس کے پیچھے جد و جہد کرتے رہتے ہیں آپ کے اندر سے اور صلائیتیں نکلتی رہتی ہیں انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے ذہن میں جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں اب جیت سکتا وہ نہیں جیت سکتا لیکن جب تک انسان ہار نہیں مانتا محنت کرتا ہے پیچھے لگتا ہے ذہن استعمال کرتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے جب بھی میں نے زندگی میں کوئی کام کیا ہے میں اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے اب یہاں جانا ہے لیکن اس کے لیے جو بھی مجھے کچھ کرنا پڑے میں کروں گا اگر میری جان بھی جاتی ہے میں پھر بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا سنیں 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 اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں بس سنو سنو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس لیے کہ بڑا آسان ہے سمجھنے کی یہ مثال جو آدمی جس نے دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ پہلی دفعہ چڑھا تھا ماؤنٹ ایوریسٹ سب سے اونچا پہاڑ تھا آج سے ستر سال پہلے اس کا نام تھا ہے اینڈ برن ہلری ہمیشہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے کیونکہ وہ پہلا آدمی تھا جو اس بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھا تھا تو یاد رکھیں کہ جب وہ پہاڑ چڑھنے سے پہلے اس کو پتا تھا کہ جس نے بھی کوشش کی یا وہ مر گیا تھا یا وہ فیل ہو گیا تھا زیادہ تار اوپر گئے وہ واپس نہیں آئے تو اس نے اوپر چڑھنے سے پہلے یہ اپنے سے عظم کیا ہوگا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں نے یہ کارنامہ انجام دینا ہے سب سے اوپر پہاڑ پڑنا ہے اور تب وہ کامیاب ہوا جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو بھی ہو میں کروں گا پھر جو اللہ نے آپ کو عشرف المخلوقات بنایا ہے جو فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا تمہیں بھی وہ صلاحیتیں نہیں دی جو میں نے انسان کو دی ہے وہ تب آپ کی صلاحیتیں نکلتی ہیں جو انسان کچھ کرتا ہی نہیں ہے اس کی صلاحیت کیسے نکلے گی جو جدوجہت ہی نہیں کرتا محنت ہی نہیں کرتا اس کی تو کبھی صلاحیت نکلے گی نہیں اللہ صرف انسان کو اس کو نوازتا ہے انسان کو جتنی وہ محنت کرتا ہے اور کیونکہ وہ رب العالمین ہے وہ جو چاہے یہودی ہو چاہے اسائی ہو چاہے جو بھی ہو جو بھی محنت کرتا ہے اللہ اس کو پھل دیتا ہے اس کا اور اگر محنت کا پھل آج نہیں ملتا بعد میں کئی سالوں کے بعد مل جاتے ہیں محنت ضائع نہیں ہوتی کبھی تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی بڑی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے خوف کے اوپر قابل پاتا ہے کہ جو بھی ہو میں وہاں پہنچوں گا اس کا کردار اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تب ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ صادق اور امین ہوتا ہے سچا اور امانت دار اور پھر وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا وہ اپنے سے بڑی سوچ رکھتا ہے جو اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لاکھ سے اوپر اللہ کے پیغمبر آئے سب لیڈر تھے سب انسانیت کے لیے آئے کوئی اپنا نہیں سوچ رہا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تئیس سال کی سب سے مشکل جدوجہد کے بعد تو انہوں نے جب آخری خدبے میں جب کہا لوگوں کو اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے دیانت داری صلی اللہ کا پیغام دیا تو سب نے سب نے شور اونچا کہا کہ ہاں نبی ہم گوائی دیتے ہیں پھر وہ نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک پیغام لے کے آئے تھے اللہ کا رب وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کا پیغام ختم ہو گیا انہوں نے جب کہا میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو لوگ رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ محلات اور پیسے بنانے نہیں آئے تھے وہ بڑے انسان تھے سو اس لیے یاد رکھنا کہ جب بھی آپ کسی مشن کے پیچھے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو جب آپ جب تک آپ ہار نہیں مانتے آپ کے اندر سے صلاحیتیں نکلتی رہتی ہیں آپ کو پتا آپ کو بھی نہیں پتا اللہ نے آپ کو کتنی طاقت دی ہے جتنے بڑے چیلنج لیتے رہو گے اترا بڑا انسان بنتے رہو گے جو جو انسان بڑا تب ہوتا ہے بڑا کب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتا ہے کئی کرکٹر جو میں چھوڑ کے گیا تھا ان کو تیس سال پہلے وہ ادھر کے ادھر ہی رک گئے ہیں کیونکہ چیلنج ختم ہوئے جب انہوں نے کرکٹ ختم کی تو چیلنج تو چڑا گیا اسی طرح کئی لوگ ریٹائر ہوتے ایک دم بال سفید ہو جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کا چیلنج ہی ختم ہو جاتا ہے جب تک آپ جد و جہد کرتے رہے ہیں اللہ نے آپ کو بنایا ایسا ہے ہمارے میں صلائیت ہے آپ جسم کو جب تک ورجش کر دیتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے آپ جب ذہن کو چیلنج لیتے ہیں وہ اور تکڑا ہوتا جاتا ہے سیکھتا جاتا ہے اس لیے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم سیکھو جب تم پیدا ہو اور جب تک تم قبر میں نہیں جاتے مسلسل اپنے آپ کو اپنے ذہن کو استعمال کرو سیکھنے کے لیے اچھا جی اب کون میں ہوں ہاں میں ہوں میں آپ کے امین ہوں اچھا جی ایک منٹ رہ گیا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو آپ اچھا جی دعا کرو ہاتھ اٹھاؤ اللہ پاکستان کو نہیں نہیں پاکستان کو وہ ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو کے ایک عظیم قوم بنے آمین اور سب سے پہلا جو اصول اس ملک میں اللہ ہماری جد و جہد سے لے گیا وہ ہے پاکستان میں عدل اور انصاف قائم کار آمین یہ یاد رکھیں کہ عدل اور انصاف انسان کو ازاد کرتا ہے حقیقی ازادی تب آتی ہے جس ملک میں انصاف ہوتا ہے اور تیسی چیز اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو کوئی بھی پاکستانی بھوکا نہ سوئے آمین اور جو چوتھے میری دعا ہے سب سے زیادہ اور یہاں سوابی سے ادھر سے خاص طور پر پشاور سے بٹا گرام سے جدر سے لوگ باہر نوکریاں ڈھونڈنے جاتے ہیں اپنے بچوں اپنے ماباپ سے دور جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے کیونکہ پاکستان میں نوکری نہیں ہے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو اتنا خوشحال پاکستان بنا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں آمین سب نے عید میرے ساتھ کرنی ہے